موسیقی یہ خبر دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے وحری بیہار پولیس کیا ہی حال ہیں آپ کے نمسکان میں نیرج ہوں اور آپ دی للنٹو پر ہیں اب آپ کی سکرین پر دیکھ رہے لوگ بیہار پولیس کے جیالے ہیں وردی میں سجے دھجے پورے بیہار کی سرکشہ کی زمدہ داری انہی کے کندھوں پر ہیں یقین مانیے ان کے کندھے بلکل جھکے نہیں ہیں سینہ تنہ ہوا ہے بس اس بیچ تھوڑی دیر کے لیے ان کے کندھوں پر رائیفل کا بوجھ آ گیا ہے شکر ہے تھوڑی ہی دیر کے لیے آیا ہے بس ٹرگر دبانا ہے گولی نکلنی نہیں ہے اور کندھوں کا بوجھ زمین پر آ جانا ہے بس تھوڑا سا ڈر تھا کہ ٹرگر دبا تو گولی نکلے گی اور جھٹکا لگے گا لیکن رائیفلز ہیں سیانی بیہار پولیس کی جو ہیں جن کے کندھوں پر ان کو چڑھنا ہے ان کا خاص خیال رکھتی ہے اسی لیے ساہبان کو جھٹکا نہ لگ جائے انہوں نے گولی داگنے سے ہی منہ کر دیا رائیفلز یہ دیکھنا ہے ساہبان ٹرگرز دبائے جا رہے ہیں گولی ہے کہ چل ہی نہیں رہی ہے کیوں چلے فیلحال ساہب کے کندھوں پر جو ہے کہیں آپ ایسا نہ سمجھ لیں کہ اس میں بیہار پولیس کی کچھ گلتی ہے بیہار سرکار کی کوئی گلتی ہے نہیں بلکل نہیں یہ سوجبوج ہے رائیفلز کی سوجبوج ہے ان گولیوں کی انہیں پتہ ہے کہ نہیں چلنا ہے تو نہیں چلنا ہے کندھا ساہب کا ہے جھٹکے سے ساہب کو کچھ ہو گیا تو خیر اتنا ہی تھوڑے ہیں بیہار پولیس کے عالی ادھیکاری ہیں سامنے ہی مکہ بنتری نتیش کمار کھڑے ہیں میڈیا ہے بہت سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں بیہار کے پور مکہ بنتری جگننات مشرا کا انتیم سنسکار ہونا ہے اتنے سارے لوگوں کے پیج گولی چل جائے تو سوچئے کیسا لگے گا کوئی ڈر جائے کسی کو اچانک چلی گولی سے اچکچا ہٹ ہو جائے کہیں لوگوں کو جاننے کی بیچینی ہو جائے کہ بھائیا ہوا کیا کہیں کچھ چور پولیس تو نہیں ہو گیا کہیں خانون ویوستہ کا سوال نہ آ جائے ایسے میں کیسے گولی چلائے گی پولیس وہ بھی بیہار کی پولیس سویدن شین جو ہے پورا دھیان رکھتی ہے آپ سب کا ہمارا اسی لیے بلکل نہیں چلائے گولی یہ ہم کو لگتا ہے نکلی گولی آ گیا اصلی گولی کہاں چلا گیا پتہ نہیں اس ڈھنگ سے نکلی گولی دے کر کے یہ اپمان کرنا ہوا اس سے اپمانت کرنے کا کام کیا اور اس کی جانچ ہونی چاہیے اور اس میں جو بھی دوسری ہو اس کو ڈندیت کرنے بودھوار کو ڈاکٹر جگلنات مشر کا انتیم سنسکار ہو رہا تھا ان کے پیترک گاؤں بلوہ سپول میں بیہار کے مکھی منتری نیتیش کمار بھی ہیں ایسے میں بیہار پولیس کیسے گولی چلا سکتی مشر کا سوموار کو نئی دلی میں دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا تھا اس کے بعد راج سرکار نے تین دن کے راج کیے شوک کی گھوشنا کی انتیم سنسکار راج کیے سمبان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ان سب پولیس والوں نے ہندی پڑھی ہے بچپن ایک کہاوت ہوتی ہے سواپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے کندھے پر چڑھی قابل پولیس والوں سے ٹرگر بھی دبوایا لیکن فائر نہیں کیا سمبان بھی ہو گیا اور مقصان بھی نہیں ہوا ایک اور بات سرکاری خزانہ سرکاری ملاجن اگر سرکاری خزانے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا بیہار پولیس ذمہ دار پولیس ہے گارڈ آف آنر کے نام پر اکیس پولیس والوں کو اکیس رائیفلز سے گولیاں داگنی تھی وہ بھی ایک نہیں دس دس راؤن کل ملا دیں تو دو سو دس بولٹ چھوڑی جانی تھی سوچئے دو سو دس گولیاں یوں ہی ہوا میں داگ دی جاتی کتنا خرچہ ہو جاتا سرکار کا اسی لیے تو رائیفل کا ٹرگر دباتے جوان اگ بقائے تھے بھائیہ ماملہ بھی تو اوپر لیول کا ہے اسی لیے گولیاں نہ چلیں تو وہاں موجود سینئر ادھیکاری اگل بگل جھاکنے لگے ٹھیک ہی کر رہے تھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا گولی چلتی تو اوپر کی طرف جھاکتے نا گولی چلی نہیں تو جھاکنے کی جگہ یا تو اگل بچی یا بگل تو وہیں جھاک رہے تھے مکھیبنتری جی نے آئی جی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے والے سٹائل وہ کیا ہی کر پاتے زلے کے ایس پی سے میڈیا والوں نے پوچھ لیا تو وہ کہنے لگے اچھستھر یہ ماملہ ہے ڈی جی پی ہی کچھ بتا پائیں گے کیوں کیونکہ ماملہ اوپر کے لیول کا ہے مطلب ہوا ہوا ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ خبر دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے واہری بیہار پولس تو کہہ رہے ہیں نا ہم تو کہیں رہے ہیں واہری بیہار پولس موسیقی موسیقی